اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیابی لوگ تو جناب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے بھی نو مئی کے حوالے سے شدید ردی عمل سامنے آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی نو مئی کے واقعات کے حوالے سے یہی اعلامیاں سامنے آیا تھا کہ نو مئی کے واقعات میں جو بھی افراد ملوث ہیں جو بھی جتھے ملوث ہیں جو بھی منصوبہ ساز ملوث ہیں سب کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور ان سب افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور سپیشل سیکرٹ ایکٹ کے دہت کاروائی کی جائے گی اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل آسیم منیر صاحب وہ نو مئی کے واقعات کو کسی صورت بھولنے نہیں دے رہے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نو مئی کے واقعات میں جو بھی افراد ملوث ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے ان کا تعلق غیر ملکی ایجنڈے سے ہے اور وہ غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کرنے میں مصروف ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان یہی جو افراد ہیں یہ درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پاک فوج کا جو رد عمل آیا ہے وہ شدید آیا ہے اور بار بار آ رہا ہے کہ وہ نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے اور قانون کے کٹہرے میں لائیں گے ہمارے جو ادارے ہیں ہماری جو پاک فوج ہے اس کا جو اشارہ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف ہے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کی طرف ہے کیونکہ عمران خان صاحب ہی نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور نو مئی کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں اور ادارے اس حوالے سے بار بار یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کے پاس بے تہاشا ثبوت ہیں اور وہ اس بات کو عدالت میں بھی ثابت کر دیں گے کہ عمران خان صاحب ہی نو مئی کے بدترین واقعات میں ملوث ہیں اسی حوالے سے رانہ سنولہ صاحب نے بھی اہم بیانات دیئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور عمران خان صاحب کے بقائدہ گفت کو جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دی جو انہوں نے گائیڈ لائن اپنے لوگوں کو دی اپنے جتھوں کو دی اور اپنے رہنماؤں کو دی وہ تمام جو ان کی آرڈیو ریکارڈنگ ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے اور وہ عدالت میں اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ عمران خان صاحب بھی نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں رانہ سنولہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی ثبوت ہیں اگر ہم وہ عدالت میں پیش کر دیں تو عدالت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ نو مئی کے حوالے سے جو سمات ہے وہ ان کیمرہ کی جائے اداروں کے پاس یہ باقاعدہ ثبوت ہیں کہ عمران خان صاحب یکم مئی سے نو مئی کے واقعات کی پلیننگ کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی جو ٹائگر فورس ہے جسے لوگ پہلے سیریس نہیں لیتے تھے اور اس کا مزاگ بناتے تھے اور یہ وہی ٹائگر فورس ہے جس نے نو مئی کے واقعات میں آرمی املاک اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے نو مئی کے واقعات میں جناح ہاؤس ہو جو کور کمانڈر ہاؤس تھا یا پھر میاں والی کا ائر بیس ہو جہاں پر جہاز کھڑے تھے ان کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور جو کور کمانڈر لاہور کا جو گھر تھا وہ تو مکمل طور پر جلا دیا گیا اس کی تو سوئی بھی نہیں چھوڑی اور جس طرح سے دوسری جگہوں پر شہدہ کی یادگاروں کو تباہ کیا گیا ان کو جلایا گیا ان تمام واقعات پہ عمران خان صاحب ملوث ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ ساری پلیننگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یکم مئی سے ہی سٹارٹ کر دی تھی کہ اگر ان کو گریفتار کیا گیا تو ان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آرمی املاک اور تنصیبات پر چڑھ دوڑیں گے اور یکم مئی کو چونکہ وہ لیبر ڈے تھا اس دن عمران خان صاحب نے بہانہ بنا کر بزدوروں کے ساتھ ہی ظاہرے یک جہتی کرتے ہوئے ایک ریلی کا احتمام کروایا اور ریہرسل کروائی اور اپنے لوگوں کو آرمی املاک اور تنصیبات کے حوالے سے ان علاقوں کی ریکی کروائی کہ یکم مئی کو پی ٹی آئی نے جو ریلی کی وہ آرمی املاک اور تنصیبات کے گیر وہ ریلی چکر لگاتی رہی اور آرمی املاک اور تنصیبات جو ہیں ان کی ریکی کرتی رہی تاکہ جب عمران خان صاحب گریفتار ہوں تو یہ تمام جو جتھیں ہیں یہ آرمی املاک اور تنصیبات پر حملہ کر دیں اور جیسے ہی نو مئی کو عمران خان صاحب کی گریفتاری ہوئی کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے وہ چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں میاں اسلم ہوں مراد سعید ہوں حماد عزر ہوں کنول شوزیب ہوں اور دیگر ان تمام نے آرمی املاک اور تنصیبات پر ہونے والے حملوں کو لیڈ کیا اور جو آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے ان میں یہ تمام رہنما برابر کے شریک تھے ان حملوں میں اجاز چودری صاحب ہوں یا محمود الرشید صاحب ہوں ان کے بھی کرتار کو بھولایا نہیں جا سکتا کہ جس طرح سے انہوں نے نو مئی کے واقعات کو لیڈ کیا اور سہولت کاری کی میں نے اپنے دس مئی کے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نو مئی کے واقعات میں جو افراد بھی ملوث ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب ہیں فوج ان کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی اور فوج نے جو احتساب کا عمل شروع کیا نو مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا انہوں نے سب سے پہلے لہور کے جو کور کمانڈر تھے ان کو ہٹایا اور فوج کے اندر بھی انہوں نے احتساب شروع کیا اور ایک اطلاع کے مطابق تقریباً اسی سے نوے افراد ایسے ہیں فوجی اہلکار ہیں جن کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ فوجی کاروائی شروع کر دی گئی ہے ملیٹری ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کیسز کر دیے گئے ہیں اور ان کی کاروائی شروع ہو چکی ہے جبکہ سیویلینز میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں یا عمران خان صاحب کے ٹائگر فورس کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ملیٹری ایکٹ کے تحت کیسز کیے جا رہے ہیں اور اب تک کہا جا رہے ہیں کہ تقریباً پچیس لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف ملیٹری ایکٹ کے تحت کیسز چلائے جا رہے ہیں اور ان کو کمانڈنگ آفیسر نے انصداد دہشت گردی کی عدالت سے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو بھی افراد نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں چاہے وہ سیویلینز ہیں ان کے خلاف ملیٹری ایکٹ اور سپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں گے اور ان کو ملیٹری ایکٹ اور سپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا دی جائے گی سب سے اہم بات جو فورمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کی گئی ہے ان کے علامیہ میں کی گئی ہے کہ جو آج کل عمران خان صاحب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بیانیاں بنائے ہوئے ہیں اور جو امریکہ میں انہوں نے لوویز ہائر کی ہوئی ہیں اور وہ امریکن کانگریس میمبرز کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور پاکستانی حقام کو اس بات سے روکا جائے تو فوج نے اس کو بھی رد کر دیا ہے مصرد کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کا سیدھا جو اشارہ ہے وہ امریکن خان صاحب کی طرف ہے امریکن خان صاحب نے سیاست تو پتہ نہیں کہاں پہ پیچھے چھوڑ دی ہے وہ تو مکمل طور پر ملک دشمری پر اترے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنی سیاست کے لیے اپنے اقتدار کے لیے فوج پر چڑ دوڑے ہیں اور جس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا زہریلا پروپیگنڈا فوج کے خلاف کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوتا جہاں پر کوئی سیاسی بندہ فوج کے خلاف اتنا زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی بھی قوم میں ایسا بندہ اگر آتا ہے تو قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرتی وہاں کی جو ریاست ہے وہ اس کو سکھ سے سکھ سدا دیتی ہے تو پھر پاکستان میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ایک سیاسی شخصیت ہے اور وہ بار بار فوج کے خلاف محاذرائی کرے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو پھر اس کو کس طریقے سے چھوڑا جا سکتا ہے اس کو فوج کبھی معاف نہیں کرتی دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جہانگیترین صاحب جو پی ٹی آئی میں ایک زمانے میں ایک بڑے رہنما ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے اور اس پارٹی کا دام جو رکھا گیا ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے اور ان حالات میں جس طرح سے سیاسی پارٹیز مارز وجود میں آتی ہیں ان کے نام میں پاکستان ضرور ہوتا ہے اور میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بھی بتایا تھا کہ جہانگیترین صاحب جو پارٹی بنائیں گے اس میں پاکستان ضرور شامل ہوگا اور پاکستان شامل ہے استحکام پاکستان پارٹی تو جناب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو اعلان ہوا ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب کی رہائشکہ پر ہوا ہے اور عبدالعلیم خان صاحب نے جہانگیترین صاحب اور ان کے گروپ کو اپنی رہائشکہ پر عشائے پر مدو کیا تھا اور اس عشائے میں کچھ اہم لوگ ایسے بھی شامل تھے جو عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی تھے جن میں علی زیدی صاحب عمران اسماعیل صاحب جو سابق گورنر سندھ ہیں اور فواد چودری صاحب بھی اس عشائے میں مدو تھے اور وہ شامل ہوئے جبکہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کل جیل سے رہا ہوئے تھے اور ان کی عمران خان صاحب سے زمان پاک میں ملاقات ہوئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس ملاقات کے بعد فواد چودری صاحب عمران اسماعیل صاحب محمود مولوی صاحب آمیر قیانی صاحب عبدالعلیم خان صاحب کے عشائے میں شریک تھے مطلب جہانگیت رین گروپ میں وہ یقیناً شامل ہونے ہی جا رہے ہیں نا میں نے ٹویٹر پہ بھی ایک بات لکھی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہاف ریلیف دیا گیا ہے ہاف ریلیف کا کیا مطلب ہے ہاف ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب ریلیس کیا گیا ہے تو انہیں دوبارہ عریسٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی کمیٹمنٹ کے تحت ریلیس کیا گیا اور انہیں گریفتار نہیں کیا گیا اور پھر وہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب سے زمان پاک میں ملے اور ہاف ریلیف کا مطلب یہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جا کے بات کریں گے اور لگتا تھا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں یا کوئی اور چاہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں دے دی چاہے اس کا جو جھنڈا ہے پی ٹی آئی کا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جارہا عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب پارٹی کی جو صدارت ہے پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کبھی بھی نامزد نہیں کریں گے میرا یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے اگر وہ مائنس ہوتے ہیں سیاست سے جو کہ وہ ہونے ہی والے ہیں تو عمران خان صاحب پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو بنا سکتے ہیں مراد سعید کا بھی لوگ کہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کی چیئرمین ہو سکتی ہیں یہ میری ایک رائے ہے آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی فائدہ مند ہوئی ہے یا کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب اپنی کمیٹمنٹ پر پورے نہیں اترتے اور جو انہیں کہا گیا ہے وہ اسے پورا نہیں کرتے تو پھر بہت زیادہ چانس ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب واپس جیل چلے جائیں گے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ ہاف ریلیف ملا ہے کہ مطلب ابھی وہ جیل سے نکلے ہیں وہ اپنا کام کریں گے جو انہیں ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کے تحت چلیں گے اگر وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ واپس جیل جائیں گے تو اسی وجہ سے ابھی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں یا وہ پارٹی ہودے کو چھوڑ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آگے عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ہفتے کے بیچ میں گرفتار کر لیا جائے گا اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوٹ مارشل کی کاروائی بھی کی جائے گی یہ حالات بتا رہے ہیں اور یہ جو بات ہے یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی اعلامیے سے بھی نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فوج سخت سے سخت کاروائی کرنے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی فوج کو اس قابل نہیں جھوڑا کہ وہ عمران خان صاحب کو ماف کر سکے تو عمران خان صاحب نے کوئی چانس ہی نہیں دیا کوئی ایسا موقع ہی نہیں جھوڑا کہ وہ فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف مافی کے لئے کوئی نظر سانی کر سکے اور عمران خان صاحب کے جو دیگر ساتھی ہیں جن میں مراد سعی صاحب ہیں اور اجاز چودری صاحب ہیں محمود الرشید صاحب ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں حماد عزر صاحب ہیں اور نیا اسلام اقبال صاحب ہیں یہ تمام لوگ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ملیٹری ایکٹ اور سپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قانون کے گھیرے میں آئیں گے باقی عمران خان صاحب اور ان کے جو یہ ساتھی ہیں یہ تو بھول ہی جائیں کہ ان کو اب سیاست میں دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے گا کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ملکی سازش میں ملوث رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے یہ نومبائی کے واقعات کیے ہیں یہ مکمل طور پر ایک سازش تھی جسے پاک فوج نے ناکام بنایا ہے تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سفر اپنا رحم و کرم فرمائے منصور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ